موسیقی 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 ان کے قارن یہ سب کچھ ہوا ہے انہوں نے اپنا پورا جیون دے دیا انہوں نے سنتیس سال فوج میں نوکری کی اور سنتیس سٹیس سال انہوں نے اسی جگہ میں لگ کے انہوں نے اس کو اپنا ایک دوسرا جیون دیا تو میں کہوں گا کہ آج اگر میں یہ کاریبال سنبھال رہا ہوں تو میرے پر بہت بڑی جمعواری ہے کیونکہ جو انہوں نے شروع کیا تھا اگر میں اس کو آگے بڑھا پایا اور ان کے مارک درشن میں وہ کام کو چلا پایا تو میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی اور میرے لیے بہت بڑا ایک بھاگی ہوگا میں چاہے انہوں نے مجھے یہ کاریبال سنبھال دیا ہے لیکن کہیں جانے والے نہیں ہیں یہ میں ان سے گجارش کروں گا کہ آپ کا اتنا جو ایکسپیرنس ہے آپ میں اتنا بڑپن ہے اور جہاں پر بھی آپ گھر میں رہو گے پہلے تو سو ایک سو چار سال کی عمر کی ہم ان کو گڑو وشیس دیتے ہیں اور بولتے ہیں جب تک ہیں تب تک ہم کو مارک درشن کرتے رہیں گے جو انہوں نے سپنے سجوئے تھے جو جو پروجیکٹ انہوں نے بنائے ہیں جو سب کچھ کیا ہے ایک سروسمن ویر ناریس کے لیے میں ان کو وعدہ کرتا ہوں میں سارے ایک سروسمن کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو دگنی گتی کے اوپر میں ان کے مارک درشن پر فرصے چلاتا رہا ہوں گا جنرل فرم میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا آپ نے بڑا ایک عرصہ فوج کی سیوہ میں دیا اس سمیں اس وقت تو میں تھوڑا بھابک بھی ہوں کیونکہ یہ ٹھیک کہا ہے نوڑا کہ میں نے پہنے سنتی سال آرمی سروس کی اور سنتی سال ایک مہین نے اس ایک ہی کرسی پر گزار دی ہے لیکن مجھے سیٹسفیکشن ہے کہ جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں کچھ نہ کچھ میں کرتا رہا سب سے پہلے ون رینک ون پینشن سے میں نے ہی دلی میں جا کے سٹارٹ کیا تھا اور کشتوار سے ڈوڈا سے پونچ سے لوگ یہاں آ کر کے گاڑیوں میں بٹھا کے بسوں میں بیٹھ کے دس سال ہم لگاتار بہاں جاتے رہے اسے ایک ایک مہم بڑھ گئی اور جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی بی کے سنگھ میرے کیڈٹ تھے آئی ایم ایم میں آرمی چیر تھے پھر یہاں وہ برگیڈ کمانڈر تھے سانبہ برگیڈ میں میرے پاس آتے تھے کوئی فرق سلوتا تو مجھے بلاتے تھے جب وہ چیف آف سٹار فیفٹین کور بنے تو میں ان کے پاس بھی گیا تو یہ ساری باتیں ہم ان سے بات کرتے رہتے تھے ان کو ون رینک ون پنشن کا فوج برگیڈیر کے ٹائم سے پتا تھا جب وہ ریٹائر ہوئے تو ہم نے کہا کہ اب موقع آیا ہے تو وہ موڈی صاحب سے ملے اور موڈی صاحب کو انہوں نے کنونس کر لیا کہ ون رینک ون پنشن اور فرون نے بولا وہاں کو یاد ہوگا دو دار چودہ کی ریلی میں چاہید حسار کرنا کہاں ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اس میں کچھ تھوڑا سا جوگدان جرور ہے اسی طرح سے بہت سی باتیں ابھی اتنا سمجھ نہیں ہیں کہ ہم ایکسرسمن کو اچھی طرح سے ریاست میں جگہ نہیں ملتی تھی بلکہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے ہمارچل ہم سے چھوٹی سٹیٹ ہے ہمارے ہمیں ان سے بہت کم ریزرویشن ہوں انیوٹیز ہوں بہت کم ملتا ہے تو ہم اس کے لئے لڑتے رہے کامیابی نہیں ہوئی ہوسنگ کالونیز نہیں تھی حروک صاحب کو بولا اور نے پرامس کیا کہ لینڈ میں دوں گا لینڈ نہیں دی میں نے تیس کروڑ روپیہ جمع کر کے لوگوں کا گورنمنٹ کے پاس سٹیجری میں جمع کروا دیا وہ آج تک پڑا ہے سودھ بھی نہیں دیتے جمین بھی نہیں دی تو یہ حالت رہی ہے جد و جاد رہی ہے پر ہم نے حمد نہیں چھوٹی اب یہ تین سو ستر ہٹا ہے ابھی گورنر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی تو ابھی مجھے امید ہے ابھی ایک سیکنڈ لیڈرشپ چاہیے جو ابھی تھوڑا زور سے ان کو آگے چلائے اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے جنرل شرمہ مل گئے جو لوکل ہیں ڈوگرہ ہیں گاؤں کے ہیں یہاں ابھی سٹی میں بھی رہتے ہیں اور جیک الائی سے ہیں وہ جیک رائیفل نے یہ بنائی تھی جیک الائی چلا رہی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ لیگ جس طرح پرگیڑی گنزارہ سنگھ جی نے یہ 54 میں بنائی تھی وہ قید رہے تھے گورنر تھے گلگت کے اور وہاں سے جب پریزن آو بار تھے انہوں نے جو تکلیفیں دیکھی وہ ادھر آکے انہوں نے یہ لیگ بنای تھی پھر اس کے بعد ہم نے اس کو انڈین آمی کے ساتھ انڈین ایکسر سے لیگ ہے جو کامن ویلتھ کی ممبر ہے پوری ورلڈ کامن ویلتھ کے ساتھ میں اس کے ساتھ بھی رہا ہوں کامن ویلتھ کے جنرل سیکٹری کو یہاں لائے تھے ان کو ہم نے کالونی دکھائی تھی وہ کہنے لگے کہ میں دنیا میرے پاس دو سو کنٹریز کے تقریباً کامن ویلتھ ایکسر لیگ ہے کسی بھی جگہ کسی بھی لیگ نے آج تک کالونی نہیں بڑھائی یہ ہم میں نے جمہو میں آکر دیکھا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو لوگوں کو یاد رہیں گے ہمارے بچوں کو فائدے ہوں گے کام بہت کرنے والا ہے کوشش کرتے رہیں گے اور یہ ساری ٹیم ہیں کامل سنگھ ہیں سنگھ وائس پریزیگنٹ ہیں رجندر کامل کلبیر بہت بہت سب بہت محنت کرنے والے ہیں رسورسز نہیں ہیں مگر اس کے بابیود بھی محنت بہت کرتے ہیں ایکسر اس میں ان کا جو نام درجہ ہونا چاہیے وہ ریاست میں نہیں ملتا ہے میں سب بالکل بالکل اس پوائنٹ پر بھی آؤں گا لیکن میں بیورج کو یہ بتا دوں کہ یہ میرے سینئر بھی ہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں بڑے بھی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ماتر ایسے آفیسرز ہیں جنہوں نے نائنٹیم فارٹی سیون سے پہلے جو ہے سٹیٹ فورسز کو جائن گیا اور اس کے بعد انڈین آرمی کو سب کی ہمارا ہے ہری سنگھ جی کے ساتھ رہے اور اس کے بعد ایکسرسمن لیگ کے ساتھ بھی رہے اور لگ وقت سنتارلیس پینسرڈ اور اکتر کی میں اگر بیٹل کی بات کروں وار کی بات کروں تو یہ اس کا حصہ بھی رہے سر آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اور آپ سے ہم سیکھتے بھی ہیں لیکن آپ ایکسرسمن کو اور جہاں کے جو شولجس ہیں ان کے سمسیوں کو دو لائنوں میں کس طریقے سے جاہر کریں گے ابھی تک تو اس کے لیے گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہے آج دن تک نہیں کیا ہے کوشش کر رہے تھے میں گورنر صاحب سے ملا ہوں موڈی صاحب کو لیٹر لکھے ہیں اور میں نے آج ان کو بتایا بھی ہے کچھ کیا کیا لیٹر لکھے ہیں اب وقت آ گیا ہے اور ایکسرسمن بڑے ہوش آ رہے ہیں بہت اچھے ہیں آج جو میں نے سنا آپ اگر سنتے ان کو تو دل خوش ہو گیا جانکار ہیں لائف ہیں ان میں بولتے ہیں دوا کے مجھے مید ہے اگر ہم ان کو کٹھا کر لیں تو ایک دن گورنر صاحب کو کوئی دس ہزار کی ریلی بلا کے کھڑکا دینا چاہیے ان کو اور ہوگا ایسا میرا خیال ہے جنرل شنف صاحب میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا سر نے کہا کہ جس طریقے سے سمسیہ تو ہیں سرکار نے کچھ نہیں کیا لیکن ابھی وقت آ گیا تو کیا یہ جب آج آپ نیا چارج لے رہے ہیں جس ساری چیزیں جا کر کی جائیں گی اور کتنی جلدی کی جائیں گی دیکھئے یہ جو آلڑی جنرل گورنر جنوال جی نے یہ ڈالی ہیں یہ کتنے پچھلے سالوں کی جدو جہد ہے یہ ساری چیزیں گورنمنٹوں کو پتا تھی لیکن وہ گورنمنٹیں کرنا ہی نہیں چاہتی تھی وہ کشمیر سینٹرک گورنمنٹیں تھی وہ شاید کسی کارن وجہ سے وہ بھی ویوشتی نہیں کر پا رہے تھی لیکن یہ ایک نیا بھارت ہے ایک نیا جمع کشمیر ہے تین سو ستر ہٹ گیا ہوا ہے فوجی ایک تاب بہت جہدہ مجبوط ہے ہم یہاں پر دس لاکھ ووٹ تو نہیں کہوں گا لیکن دس لاکھ انسان ہیں کہ جو ہم لوگ دیش بھکت ہیں اور ہمارے ساتھ میں دیش بھکتی والے لوگ چلتے ہیں سارے تو آج وہ سمیں آ گیا ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہیں چاہے موڈی جی ہیں چاہے جو بھی ہیں ان کو ہماری چیزوں کو سننا چاہیے اور سننا پڑے گا کیونکہ ہم ہی تو دیش کی سرکشہ کرتے ہیں ہم ہی نے تو دیش کو اپنا پریزنٹ دے کے اپنا فیوچر جو تھا اس ٹائم پہ نہیں دیا تھا ہم نے فریڈم دلائی ہے اگر آج لوگ آرام کی چین کی نیت سوتے ہیں تو ہمارے لوگوں کی شہیدوں کے ان کے نام کے اوپر میں کرتے ہیں تو اسی لئے شہیدوں کے لئے میرے خیال میں آج دینے کا وقت ہے ایک سریوسمنٹ جنہوں نے پوری زندگی دے دی ان کو دینے کا وقت ہے میں گیا تھا امریکہ میں وہاں پر صرف کیپ پہنی ہوئی تھی اور اس نے مجھے جو ایک ہوم ڈیپو میں ایک آدمی تھا اس نے کہا وہ کھڑا ہوا گیا تیلر بولنے لگا you are a ویٹرن میں نے کہا yes which country میں نے کہا انڈیا he got up اور اس نے مجھے salute کیا ارے اگر بہار والے دیشوں میں ہماری اتنی عزت ہے اگر وہ دیتے ہیں تو ہمارے دیش کے بیچ میں کیوں لوگ کتراتے ہیں دل میں رکھتے ہیں لیکن بہار نہیں آنے دیتے ہیں تو اس لئے میں یہ کہوں گا وقت آ گیا ہے یہ سرکاروں نے دیا ہے ہمیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں دیا ہمیں دیا ہے بہت کچھ دینا باقی ہے کیونکہ جیسے جنرل صاحب نے کہا ہماری requirements کافی ہیں سمیں بدلتے گیا ہے تو میری یہی گجارش رہے گی کہ government جو بھی ہے administration ہے ہماری فوجیوں کو پہلے سب سے پہلے عزت دیں عزت نہیں دیتے جاتے ہیں دور بٹھا دیتے ہیں ٹرکا دیتے ہیں پہلے عزت دیں انہوں نے پورا جیون دے دیا ان کو عزت ہی نہیں دیتے ہیں بعد میں ان کا کام کریں اور اسی لئے انت میں میں یہ کہوں گا کہ ہم سب جو فوجی ہیں ایک سوریسمن ہیں ہمارے دل میں وہ ایک دیش بھگتی ہے ایک patriotism ہے ایک nationalism ہے اور ہم اپنے تک نہیں رکھتے ہم باقی اپنے بیس ساتھ کے لوگوں کو وہ جگاتے ہیں تو ہم دیش میں وہ چیز جگاتے ہیں ہم جگاتے رہیں گے لیکن آپ لوگ ہمارے لئے ہماری مانگوں کو جروع سنیے جاہے ہم سے باچت کرنے کے لئے اور آپ کے اگلے کاریوار کے لئے ڈیر ساری شکاہ منہیں بہت بہت شکریہ سر آپ کو بھی آج آپ نے بہت بڑا پدھوار اتنے لمبی سیوہ پہلے فوج میں اس کے بعد ایک سورسمن کی سوپہ ہے اس کے بعد آپ کی آگے کی زندگی کیلئے بہت بہت شکاہ منہیں باقی یہ بڑا بہت ہمیں ہوتا ہے پورے سنتی سال اس کرسی پر بیٹھا ہوں میں سوچیں مجھے لنے لگتا نہیں کہ کوئی سنتی سال کوئی اور کہیں کسی کرسی ایک ہی کرسی پر بیٹھا ہو تو چاہتا ہوں میں کہ جو کام رہ گئے ہیں وہ یہ پورے کریں بس میری یہی کامناہ تینکیو بیری مچ جو کام رہ گئے ہیں وہ جنرل شرمہ صاحب جو ہیں وہ پورے کریں ایسی منو کامناہ کرتے ہو دیکھیں میرے جنرل گوردن سنگھ جنبال اور میں بتا دوں آپ کو کہ جمہ کشمیر میں جس پرکار سے چاہے وہ شولڈرز ہوں جہاں ایک سرویس مہن ہو کہیں نہ کہیں ان کو باقی سٹیٹس کے برنس پر کم آکھا گیا حالانکہ ریسینلی سرکار نے ایک ڈیسیزن لیا جہاں ایکس گریشے کا امونٹ بڑھا دیا گیا اور اس کے ساتھ سنگر کی بات کروں میں کشمیر گھاٹی کی وہاں پہ بھی سینی کلونی کا جو مدہ ہے وہ بہت بڑھا ہے آج جہاں پہ میجر جنرل گوڑھا سنگھ جنبال جو جیک ڈیپ سے سے جمہ کشمیر رائفل سے سے وہیں جمہ کشمیر لائک انفینٹری کے جو لیفٹین جنرل آکے شرمہ جی انہوں نے آج ایز ای نیو پریزیڈنٹ جو ہے جمہ کشمیر ایکس گریشن لیگ کا جو ہے پدوار سنبالا لیکن ایک سوال اور بھی ہے کہ جمہ کشمیر رائفلز کا جو ٹریننگ سینٹر ہے وہ جمہ کشمیر میں نہ ہے اور جبکی سنتالیس کے پہلے میں بات کروں تو وہ جمہ کشمیر میں ہی ہوا کرتا تھا ستواری کے پاس یہ کب ہوگا کہ جب وہ ٹریننگ سینٹر جہاں وہاں کا کچھ جو ایک سینٹر ہے جہاں میوزم کی بات کروں میں جب وار میوزم کی بات کروں اگر ہم سر نہ کر جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ بی بی کینٹ میں وار میزم ملے گا لاداک میں چلے جائیں ورلڈ کلاس وار میزم ملے گا لیکن جمہو کے اندر اس پرکار کا وار میزم نہیں دیکھتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر کب سرکار کا دیانہ کرشت ہوگا اور کس طرح سے ایک سرکرسمن لیگ ان ساری چیزوں کو دیانہ کرشت کرنے کوشش کرے گی جی دیکھنے والے سامنے بتائے گا آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلی اپ ڈیٹ کے لئے جوڑ رہیں گے جمبرچل کے ساتھ کمنٹ کاکا کے ساتھ میں پنکچ کجوری ہے جائیں